اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سید امدل یا آپ کی خیدوں سے حضرت ہے اب ہمارا آئی فیس بوک اور یوٹیوب چینل یہ ہے پاکستان دیکھنا لاکھوں کروڑوں درود و السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر کچھ ایک جگہ پرسنلی بیزی تھے تو میں نے کہا چلے وی لاکھ تو آپ کے ساتھ کریں کیونکہ اس وقت اگر اولال سیچویشن دیکھی جائے جس طرح آج پاکستان کی مشی صورتی حال بنی ہے کہ ایک ہی دن کے اندر اٹھارہ روپے ڈالر کی قیمت بڑھ جانا یعنی کہ دو سو نویر پہ اوپن مارکٹ کے اندر بھی کر رہا ہے اور عام عوام کو تین سو بیس بھی نہیں مل رہا میں نے پہلے وی لاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ تین سو سولہ سترہ نہیں مل رہا تین سو بیس بھی ڈالر نہیں مل رہا اور اس وقت شاٹ لی جائے اور اس وقت لوگ ایت سے کالنے کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ڈالر نہ دیں اور ہم اس کو بعد میں دیں گے یعنی کہ ایک بڑی غیر معمولی سی جو ہیں وہ خالات پاکستان کے بن چکے ہیں اور اگر میں بات کروں تو آج زہاری بات ہے عمران خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں کارگردگی کو شو کیا ہے اس کے اوپر مریم نواز صاحب نے بھی جو ہے اس کو رسپانڈ کیا وہ بھی اب تک بتاؤں گا عمران خان صاحب نے کہا ہے اور بات تو ٹھیک ہے کہ اتنا ڈالر مہنگا ہونے سے چوتہ کھرب روپے کا جو ہے وہ پاکستانیوں کے اوپر بوجھ پڑا ہے چودہ کھرب روپے کا اور یہ تھوڑا بوجھ نہیں ہے بہت زیادہ ہے اور ایک سو داسر پر روپے کی قدر کم ہوئی ہے زیادی بات ہے مہنگائی کا تخوان آنے جا رہا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہونے جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کی روپے کی قدر کم ہوئی ہے اور پاکستان کے اندر خالات تو تب ہی ٹھیک ہوں گے جب پاکستان کی ایکسپورٹ بڑے گی اور امپورٹ کام ہوگی اس وقت تک جتنی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر یہ جو اس وقت حکومت کوشش کر رہی ہے جو نظر بھی آ رہا ہے کہ کسی طریقے معاشی علاقات کو ایسا کیا جائے معاشی کو کہ الیکشن سے بھاگا جائے کیونکہ اس وقت اس حکومت کی کبھی بھی خواہش نہیں آکہ الیکشن ہو اگر الیکشن ہوں گے تو پاکستان طریقے صاحب کا چیرمن امران خان صاحب کامیاب ہو کے آگے آئیں گے جب وہ کامیاب ہوں گے تو ان کے لیے سربائیو کرنا مشکل ہو جائے گا مریم نواز صاحبہ نے جو اپنا کوئی کہہ سکتے ہیں ٹویٹر کے اوپر کوئی انگلش جو اچھی لکھ لیتا ہے انگلش میں اس کا ایمیل لٹریچر ہوگا تو انہوں نے بڑی اچھی انگلش لکھی ہے اور بڑے وہی تانے تشنے اور انہیں باتوں کو دوبارہ رپیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ امران داری محشد کو لے ڈوبی یعنی کہ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ساری محشد کی جو ذمہ داری ہے وہ امران خان صاحب کے اوپر ہے مگر حالات اس قدر غیر معمولی ہیں کہ آج موجودہ آرمی چیپ حافظید آسم منہیر صاحب نے ملاقات کی عیشباز شریف صاحب کے ساتھ اور یہ نیشن سیکیورٹی کے جو میٹنگ ہوئی سی اس کے تین دن کے بعد یہ ملاقات ہونا اور یہ بڑی غیر معمولی ہے تو اس میں جو اس وقت سخت فیصلے لینے کا ہی پلان ہوگا مگر جو مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ امران خان صاحب کی گرفتاری کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ امران خان صاحب اس معاملے میں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ میں اکثر آپ کے ساتھ ایک بات دسکس کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اگر اہل کرنا ہے تو پھر امران خان صاحب کو تاہیہ آدنا اہل کرنا پڑے گا پھر اسمبلی میں ایک بلن آنا پڑے گا جس کے ذریعے دونوں کی جو اہلیہ اس کو کرنا پڑے گا مگر اس بڑی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ اس کے تو زیاری بات ہے ملکی داخلی اور خارجی سورتیال کو دیکھا گیا ہے اور جو بنتا بھی ہے جو اس وقت کی سیچویشن ہے مگر اس ملکی حالات میں تمام سٹیک اولڈر کا کٹھے بیٹھ جانا یہ سب سے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر شاید سروائیو کرنا مشکل ہو جائے تو یہ بھی ایک ملکات ہے اس سے جیسے جیسے مندر جاتا ہے تو آپ ساتھ نازمی شیئر کریں گے اتر چودنیوں کو فکس کرنے کے لیے بھی پورا پلان تیار ہے محمد خان بٹی صاحب تھی آج ان کو کوئٹہ سے گرفتار کر لیا کیونکہ وہ بارڈر پار کر کے جا رہے تھے اور محمد خان بٹی صاحب نے توتے کی طرح ہر چیز کو بولا ہے توتے کی طرح ہر چیز کو اس طرح بولا ہے کہ پہلے وہ غائب تھے لا پتہ تھے سپریم کورٹ میں معاملہ گیا پرویدہ صاحب خود گے جوجہ اور آبا زبیری اور مزاہر علی اکبر نکوی صاحب کی آڑیوں تک تینوں لیک ہوئیں مگر ان کے توتہ پان کو ایسے رٹایا گیا اور انہی کے کہنے کے اوپر حالانکہ وہ لا پتہ تھے مگر فرہ گوگی عثمان بزدار ان تمام کو پیشیاں کے لیے بلایا گیا مگر ان کی گرفتاری ہو گیا ہے اور دیفنیلی ان کو تمام طرح سے ایسے تیار کیا گیا ہے کہ مونسلائی اور پرویدہ صاحب کے لیے حالات کو مشکل کرنا ہے کیونکہ داری بات ہے وہ انہیں پی ٹی اے کو جائن بھی کر لیا ہے اور اگر انہیں پی ٹی اے کو جائن کر لیا تو پھر ان کو جرا فکس بھی کرنا بہت ضروری بن چکا ہے اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ جیسے وہ بات کر رہی ہیں ابھی سکھر کے ان کو دس مارچ کے اندر دس مارچ ان کو طلب کیا گیا ہے ابھی ان کو وہاں سے رلیف ملتا ہے تو پھر اس کا مطابعہ وہ بھی لاد لی ہیں اگر عمران خضب لاد لے ہیں تو اگر اگر حال میں بات کروں تو اس وقت سب سے زیادہ جو بات جس کا سننے والی ہے وہ ہے ملکی محشت ملکی محشت کے اوپر جو ہے اس وقت صرف میں تو اس ویلاگ میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ملک کے حالات کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے اور جس میں میرا خیال ہے تمام کا اپنا ہی بلا ہوگا نہ کہ کسی اور کا ہوگا کیونکہ اس وقت اگر پاکستانیوں کی کوئی آسیا امید ہے تو وہ یہی ہے کیونکہ عام بندے کے لیے سروائب کرنا یہ پاکستان کے اندر انتہائی مشکل ہو چکا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر کرے گا اور جیسے سے سے پہ کوئی اپ ڈیٹ آئی وہ آپ تک لازمی شیئر کریں گے مگر ابھی تک اپ ڈیٹ تھی اپنے دوسرے شیئر کریں گے نیکس ویڈیو تک لیے ہوسٹ کو اجائد کیا اللہ تعالیٰ آپ کو حمینہ سروہ السلام